اگلی دو تین خبریں ذرا دھیان سے دیکھے گا پوتن نے سین نے جنرل ولاسلیو یرشوف کو برخاست کر دیا ہے رن نیتک وپلدہ سے بھرا بھاری نقصان کے بعد فیصلہ ایک مہینے کے ید میں سات جنرلوں کی جا چکی ہے جان یوکرین میں سینہ کو ہو رہے ہیں نقصان سے کافی ناراض ہے پوتن اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پوتن اب وچ ہنٹ کر رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کون ہے ذمہ دار ایک اور بڑی خبر میں اس کے بعد آپ کو دکھا رہا ہوں یوکرین میں لڑ رہی روسی فوج میں بگاوت سیدھے شاٹس کے ساتھ اپنے ہی کمانڈر کو اتھارا موت کے خات یہ خبر آ رہی ہے ودروہی سینیکو کے گھٹ کے عدکاری کو ٹینک سے کچلا برگیڈ کو نقصان بھاری نقصان ہوا اس کے بعد یہ قدم اٹھا گیا مارے گئے کمانڈر کا نام کرنل یوری مدودیو ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کادیروف کر کے ہے چیچن آرمی کا چیچن لڑکوں کا اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کروایا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان کو اپنے ہی لوگوں نے مار دیا یہ بڑی خبر ہے اس کے بعد ایک اور بڑی خبر بتانا چاہوں گا میں یوکرینی سینہ کے پراکرم سے روس کی بیس بٹالین جو ہے وہ دھست ہو چکی ہیں دس نئی بٹالین تیار کرنے میں جوٹے ولادہ بیر پوتن یوکرین پر رسائنک حملہ کر سکتا ہے روس بھاری نقصان کے منتے نظر کر سکتا ہے کیمیکل اٹیک یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شاٹ دکھائیے اسے پہلے والی بریکنگ اور یہ والی بریکنگ یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے یہ خبر آپ کے سامنے اس کو ذرا دیان سے دیکھیں آپ اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ دینا چاہ رہا ہوں سیدھے آئیے یہاں پر جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے سیدھے پلے آن کرے راہل اب یہ جو جانکاری ہے وہ یہ ہے روس کی فوج میں بغاوت ایسے سنکیت ہیں روسی سینگوں نے اپنے ہی کمانڈر کرنل یوری میدھو دیو کی ہتھیا کر دی ہے یہ ریپورٹس آ رہی ہیں نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر سیتیسویں موٹار رائیفل بریگیڈ کو بھاری رقصان کے بعد میدھو دیو کو بہرہمی سے مار دیا گیا یہ بھی ریپورٹس آ رہی ہیں قادیروف ہے اگر میں گلت نہیں ہوں جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے نیکس کہا جا رہا ہے کہ جان پوچھ کر کرنل یوری کو ٹانک کے نیچے کچل کر مار دیا گیا یہ بھی ریپورٹس آ رہی ہیں روس کی ایک سو بیس بٹالین میں سے بیس یوکرینی سینہ کے آگے نشکریہ ہو گئی ہیں روسی سینہ کی ان ایک سو پندرہ میں سے لے کر پندرہ سے لے کر ایک سو بیس بٹالین میں سے بیس اب ید لڑنے کی ستھی بھی نہیں ہے یہ بھی انفرمیشن ہے سینہ کو کمزور ہوتا دیکھ روس کر سکتا ہے یوکرین پر کیمیکل اٹیک یہ بھی ریپورٹ آ رہی ہے میں سیدھے بحل صاحب کے پاس آنگا سر ہم سوری آپ کو انتظار کر آیا but this was the part جس کے لیے میں چاہتا تھا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں سر یہ کیا ہو رہا ہے بقاعدہ جو ان کے دیفنس منسٹر ہیں وہ ابھی تک پوتن کے ساتھ نہیں دکھائی دیے ہیں after first ان کے ساتھ جو ویڈیو آیا تھا بتا جا رہا ہے ان کی اپنی بیٹی اپنے بچے کے ساتھ یوکرین کا فلاگ لے کے اس کے تصویریں سامنے آئیں ان کے جنرلز they've lost 7 جنرلز 2-20 بٹالین ختم ہو گئی آپ اس کو کیسے assess کر رہے ہیں دیکھیں میں کو صرف دو منٹ دیجئے گا میں یہ question بھی اور تھوڑا آرمنیا کی اپرٹی شو دیکھیں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ رشیا کی جو strategy تھی وہ faulty تھی حالانکہ اس کو special military operations کہہ رہے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ لہانس اور دونیس کو independent republic ہے اس کی peace force کو ہم بیج رہے ہیں peace operations کے لیے لیکن جب انہوں نے actual لڑائی کی تو پورا کب پورا یوکرین جو نائپر ندی کے پور میں آتا ہے اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنے forces کو dissipate کر دیا ہے آپ territory occupy کر سکتے ہو پر territory maintain کرنا اور ساتھ میں جو strategy apply کی ہے یوکرین نے چھوٹے چھوٹے دستوں میں anti-tank missiles لے کے اور anti-surface to air weapons surface to air weapons لے کے anti-aircraft weapons لے کے جیسے کی آپ کو بتائے گئے ہیں جو امریکہ سے آئے ہیں چاہے وہ جیپلین مسائل ہے یا سٹنگر missiles ہیں اور ان سے لے کے انہوں نے ان پہ اٹیک کیا تو ان کا جو ایک target تھا وہ کوئی fixed army پورک شیطر نہیں تھا جہاں پہ دو سینک ملے دو سینائے ملی اور اٹیک ہوا یہاں پہ ان کے اوپر چھوٹے بھی اٹیک ہوا ہے تو جو یہ ایک مہینہ نکل گیا ہے اس سے پوری سینہ کے اندر ایسے لگ رہا ہے جیسے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا اس میں سب سے بڑی رن نیتی کی جو گلتی کیے انہوں نے آپ دیکھیں گل فور 1991 میں 42 دن کا air attack ہوا تھا تب جا کے کچھ گھنٹوں میں 96 آرز کے اندر اندر پورے کے پورے ground operations complete ہو گئے لیکن یہاں پہ پہلے دن سے ہی انہوں نے آرمی کا استعمال کر دیا ہے جبکہ پوری طریقے سے air superiority تو ابھی تک ان کو ملی نہیں دوسری چیز ہے کہ نیٹو کا پورا سپورٹ ان کے ساتھ رکھا ہے اور جلنسکی کو اگر کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اس نے نیشنلیزم کی فیلنگ جنریٹ کر دیا جہاں پہ ایک ایک ناغرے کا دشمن بن گیا ہے you can win over the country but you cannot win over the people but آپ کیا یہ کہہ رہا چاہتے ہیں کہ they can destroy the country but they can not control it absolutely ایک لاشت مجھے ایک منٹ دیجے گا اور جو چھے ہاتھ سپورٹ آپ بات کر رہے تھے بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ چھے ہاتھ سپورٹ اگر آپ دیکھئے اس میں رشیا یکرین کا تو ایک ہوئی کیا آرمینیا آزر بیجن کا میڈل اس میں یمن پھر اس کے سیریا اس کے بعد تیوان اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پوریا ہر ایک اس سمیں ایکٹیو ہے اور وہ کیوں ایکٹیو ہے وہ اس وجہ سے ایکٹیو ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے پورا کا پورا ورلڈ کی اٹینشن رشیا اور یوکرین پہ ہے رشیا کیوں تو ہے ہی ہے لیکن یوکرین کے ساتھ نیٹو کی بھی ہے یعنی کہ سب کے سب اس میں انوالڈ ہیں تو سب اپنے جو ریزنز ہیں ان کو پھولپٹ کرنا جاتے ہیں پونٹ ٹیکن لیکن لیکن اس وقت ایک اور بڑی خبر ہے ایک اس کے کانٹرڈکٹری خبر ہے وہ یہ ہے کہ اکتیس دن کے یود میں یوکرین کو بھاری نقصان پہنچا ہے بڑی خبر روس کا دعویٰ یوکرین کے تیس ہزار جوان مارے گئے شوٹس کے ساتھ پندرہ سو ستاسی ٹینک پچھتر ہیلکاپٹر بھی تباہ روس نے کہا روس کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کی وائیو سے نا نو سے نا پوری طرح تباہ ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے یہ بڑی خبر ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب منسٹری آف ڈیفنس جو رشیا کی ہے وہ بھی پوسچرنگ کرنے لگ گئی ہے they have learned the tricks of the trade a little late but they are doing it well اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا but anyway ایک اور بڑی خبر چن ہیو میں روس کی اے سٹرائک ہمارے پاس انفرمیشن ہے روس نے یوکرینی آٹلری کو بھاری نقصان کا دعویٰ کیا ہے بڑی خبر ہے روس نے جاری کیا ویس فورٹ کا سب سے حیرت انگیز ویڈیو یہ تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں رشن آرمی نے ڈرون سے شوٹ کیا ہے یہ ویڈیو دیکھیں آپ فل فریم پہ شاٹ ذکھائیں ذرا ایک بار طریقے سے چن ہیو کا یہ اے سٹرائک کا ویڈیو ہے روس کی بڑی اے سٹرائک یوکرین کے خارکھیب میں روس نے داگی تھی میزائلیں روس نے جاری کیا ویس فورٹ کا حیرت انگیز ویڈیو اس کے بعد ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگلی بڑی خبر ہے روس کے نشانے پر یوکرین کی تیل پائپ لائن شوٹ ذکھائیں ذرا یوکرین کے حملے کے بعد آسمان میں اٹھی آگ کی لپٹیں یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے امبیشل سکھانے اس کے بعد ایک بڑی خبر پینٹیگن کے حوالے سے ہمارے پاس آ رہی ہے وہ بڑی خبر میں آپ کو بتانا جاؤں گا اور میں جنرل شنگر پرساد کے پاس جاؤں گا پینٹیگن نے کہا کہ یوکرین میں روس بڑھانے جا رہا ہے سینک بڑی خبر یوکرین میں بڑی سنکھیا میں روسی سینکوں کی موت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے پینٹیگن نے کہا ہے جوجیا سیریا تزاکستان سے یوکرین بھیجے جا رہا ہے سینک بڑی خبر ہزباللہ کے دو سو لڑا کے اگلے ہفتے پہنچ رہے ہیں بیلا روس 29 مارچ کو روس ہی سنکھ کے لیے لڑنے کے لیے جائیں گے یوکرین فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر